اسلام علیکم دوستوں کیا حال چالیں آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹاپ فائف ایکنگ ایکس کے بارے میں جو صرف روٹ موبائل پر ہی ورک کریں گے روٹ کیا ہے اور روٹ کیسے کیا جاتا ہے یہ دو ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں آپ میرے ویڈیو میں چینل پر جا کر پلی لسٹ میں جا کر وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں تو آج کی ہماری پہلی اپ ہے دسپلائی ڈی ایس پی ایل او آئی ٹی جس کو سپلنگ نہیں آتا ہے یہ سپلنگ سرچ کرنے میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں پر آپ کلے کر کے ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو پہلا ہمارا اپ ہے دسپلائیٹ میں طریقہ تو نہیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کلیم آسکتا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا انٹرو دیتا جائیں گا اگر کنی پوچھنا ہے مجھ سے کیسے کیا جاتا ہے تو وہ مجھے پرسنلی میسج ویڈس ایپ کے نمبر پر کر سکتا ہے اور میں اس کو بتا دوں گا تو ڈسپلائیٹ کا کام کیا ہے جی یہ آپ کے وائی فائی سے جو بھی لوگ کونیکٹ ہیں ان کا کیا ہوتا ہے نیٹ بینکنگ اگر آپ کوئی بندہ نیٹ بینکنگ بینکنگ کر رہا ہے آن لائن بینکنگ کر رہا ہے یا پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے تو اسے یہ ہیک کر لیتی ہے یہ بہت ہی ڈینجرس اور ان لیگل ایپ ہے اسے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں دوستو جو دوسرے نمبر پر ایپ ہے اس کا نام ہے زیڈ اینٹی زیڈ اینٹی آئی اس نام سے یہ ایپ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ کرتا کیا ہے کہ یہ آپ کے وائی فائی کو ہیک کر لیتا ہے مطلب آپ کے وائی فائی کا پاسورٹ ایک نہیں کرتا آپ کے لوکل وائی فائی میں جو یوزر کنیکٹ ہے اگر مثال لے لیں اگر وہ ایک فون سے دوسرے فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہے تو آپ اس کے بیچ میں گھس کر کیا کوئی بھی چیز چینج کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا چینج کر سکتے ہیں اور اس کا آپ آئی پی اڈریس ہیک کر کے اسی ایپ سے ایک کر کے اس کو آئی پی اڈریس میں کوئی پکچر سینڈ کر سکتے ہیں اور جب بھی وہ کوئی بھی چیز براوز کرے گا آپ نے براوزر میں جا کے کوئی بھی چیز سرچ کرے گا تو اسے وہی ایک تصویر نظر آئی گا اس کا طریقہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا اگر آپ نے پوچھنا ہے تو آپ مجھے ڈسکیپشن میں انسٹاگرام پر فیس بک پر فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی دوستوں جو تیسرے نمبر پر ایپ ہے اس کا نام ہے نیٹ کٹ اور اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا یہ کرتی کیا ہے کہ یہ آپ کے وائی فائی میں جو ان سے یوزر کنیکٹ ہے مثال لے لیتے ہیں دو یوزر کنیکٹ ہیں اور تیسرے آپ ہیں تیسرے آپ ہیں تو آپ ان دونوں کا نیٹ کٹ کر سکتے ہیں ان کا نیٹ چلے گا نہیں لیکن سگنل ان کے پاس جائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا ہمارے نیٹ بند ہو گیا اور جب تک وہ اپنے وائی فائی کا پاسفرڈ فارگیٹ نہیں کر لیتے تب تک ان کا دوبارہ وائی فائی نیٹ نہیں چلے گا تو ہمارے چوتھے نمبر پر جونسی ایپ ہے اس کا نام ہے فیس نیف ف اے سی ای این آئی ڈبل ہے فیس نیف یہ اس کا کام کیا ہے جی آپ کے وائی فائی میں جتنے بھی لوگ کنیکٹ ہیں وہ اگر فیس بک یوز کر رہے ہیں تو ان کا ایکسیس آپ لے سکتے ہیں آپ ویڈاوٹ پاسفرڈ نمبر اور پاسفرڈ کے ان کی فیس بک آئی ڈی ہے کر اور اس کا بھی طریقہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر اس کا طریقہ بتا دوں گا یوٹیوب کی گائیڈ لائن کے خلاف ہے یہ ہماری جونسی پانچوی اور آخری ایپ ہے اس کا نام ہے ٹرمینل ایمولیٹر ٹرمینل ایمولیٹر اس کو بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے اس میں آپ بہت سے سکرپٹ ڈال کر بہت سے کام کر سکتے ہیں کچھ لوگ لیگل یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان لیگل وے میں اس کا یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ان لیگل یوز میں کیسے کرتے ہیں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل بھم نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے تھانکس فاروچ